بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں مبشر قریشی صاحب کے پاس اسلام علیکم سر والیکم السلام جی مبشر بھائی جو ہیں یہ پہلے پی ٹی آئی کے نہائی تھی نظریاتی گروپ اور صحیح ورکر قسم کے تھے ہر پی ٹی آئی کے ایونٹ میں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں چھوڑا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نظریاتی اور بڑا ہار ورکر تھا کافی عرصے سے ان سے زیادہ روابط تھے تعلقات تھے چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک نظریہ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے جو نظریہ دوسری پارٹیوں سے ہٹ کے تھا اور اس نظریہ کے خلاف ہم ان کے نظریہ کو پیارٹی دیکھے ان کے نظریہ کو تسلیم کر کے ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے تو مجھے یہ اب لگ رہا ہے جیسا کہ آپ یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ پارٹی اپنے نظریہ سے کو چھوڑ چکی ہے ہٹ چکی ہے وہ لوگ جو ہم جن لوگوں کی وجہ سے پارٹی میں چھوڑ کے ادھر آئے تھے نظریہ کے ساتھ کھڑے تھے آج وہی اس پارٹی کو کابز کیے ہوئے ہیں وہی حالات جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اور باقی پارٹیوں کے ہیں وہی باہال پاکستان پیپرز پاکستان تحریک انصاب میں ہیں تو اس لیے سے نظریہ سے اٹھنے سے کیونکہ ہمیں کچھ ذاتی مفاد نہ اٹھایا ہے نہ آج تک اٹھائیں گے نہ کبھی اٹھایا ہے تو وہ ہے کہ اگر ہم کسی ذاتی مفاد کے ساتھ میں لگا ہوتا تو یقیناً ان کے ساتھ ہوتا آج ان کو میں گورنمنٹ میں نہ چھوڑ کے جاتا میرا نظریہ سے پاکستان ہے اور اس کی فلاو بے بود ہے پاکستان کے لیے ساتھ ان کے کھڑے تھے اور آج پاکستان کے ساتھ اور نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے جب یہ اپنے نظریہ سے اٹھے ہیں تو یقیناً ہم جیسے نظریہی لوگ ان سے آٹھ جائیں گے آپ وہ دھرنا ہو اتنی قربانی اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ کو اس کا کوئی بھی نہیں ملا بلکل آپ یہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ہر کارکون کو ہوگا ہر کال بے ہم نے خان صاحب کی لبیگ کہا ہے خواہ وہ دھرنا ہو خواہ وہ اتجاج ہو کوئی بھی کسی قسم کے انہوں نے کہا ایون کہ یہ ٹائگر فورس کے حوالے سے جب کرونا میں لوگ اندر تھے ہم لوگ باہر تھے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک فائٹ مزہ آتا ہے جب آپ کسی نظریہ پہ کھڑے ہوئے کسی سے فائٹ کر رہے ہوں پاکستان کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں میں نے جو فائٹ ان کے ساتھ کی ہے خان صاحب صاحب مل کے کی ہے وہ pاکستان کے لیے کی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کی ہے پاکستان کے عوام کے لیے کی ہے تو جب وہ نظریہ اٹھے گا تو دکھ تو ہار ایک کارکنن کو ہوگا نا کیونکہ امام تو نظریہ پہ کھڑے اگر نظریہ سے اٹھیں گے ہم نے پاکستان بنانا ہے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں تو ہم پھر بھی اس میسیج ایک خان صاحب کو دے رہے ہیں کہ جو نظریاتی لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی وجہ نظریات ہیں ان کا ذاتی مفاد نہیں ہے کانڈی آپ اپنے نظریے پہ کھڑے ہوں شاید کہ یہ لوگوں کا دوبارہ آپ کے ساتھ جھوڑ جائیں لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا دوبارہ ہوگا ابھی مجھے یہ بتائے کہ آپ نے پاکستان پیپل پارٹی کو کیوں چوائز کیا جیسے کہ پنجاب میں اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے راول پنڈی میں بھی اتنی اچھی پیپل پارٹی کی نہیں ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو ان کا کیا اجنڈا پسند ہے یا کیا چیز آپ مجبور کیا کہ آپ نے پیپل پارٹی کو چوائز کیا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن ادھر پنجاب وغیرہ میں نہیں ہے لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کو میں نے جان کیا ان کے پورے پاکستان میں کوئی پوزیشن نہیں تھی کیونکہ نظریہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں پاکستان کے جو نظریہ پاکستان پر کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کی وجہ کا نظریہ ہے اور پاکستان پیپل پارٹی میں کیوں آیا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی جو صحیح ڈیمکریسی پر چاہ رہی ہے وہ پاکستان بھی بس پارٹی ہے انہوں نے آج تک انتشار کی سیاست نہیں کی ہے انہوں نے جو ان کو لگا کہ ہمیں یہ تبدیلی چاہیے انہوں نے ان آوز کرنے کی خوشش کی ہے کوئی روڈوں پہ نہیں آئے کوئی پاکستان کے اداروں کے ساتھ وہ ٹکرائے کبھی نہیں ہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ وہ کبھی نہیں ٹکرائے اس کو دیکھ کے میں نے ان کو جوائن گیا کہ وہ یہ مفامت کی سیاست جو لوگوں کو جوڑنے کی سیاست ہے جو ایک اچھی سیاست ہے ان ناؤس تبدیلی آپ لاؤ لوگوں کے مائنڈ کو چینج کرو اپنے نظیر پہ آؤ اپنے منشور پہ آؤ اس لیے میں پاکستان طریقے پیپلز پارٹی کو میں نے جوائن کیا ہمارے راولپنڈی کینٹ اور چکلالا کینٹ میں تقریبا چودہ کینڈیٹ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں تو میں نے اور بھی حلقوں میں گیا ہوں جو آپ کے حلقے میں آپ نے جو پاور شو کی ہے اپنی پیپل پارٹی کی آپ نے بہت ساری ریلیا اور میٹنگز اور جلسے کیے اور آپ نے لوگوں کو قائل کیا تو آپ نے اتنی وہ محنت اور یہ کس طرح آپ نے پرموٹ کر رہے ہیں میں یہ سمجھ دوں کہ وائر نمبر نورا اور پنڈی کینٹ کی ایک بہت شعور عوام ہے جو یہ بات کو سمجھ جاتی ہے ان کو سمجھانا آسان ہے مسائل میں تو وہ گرے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی ان کو ایک ایسا مسیح چاہیے ہم مجھے بھی پہلے چاہیے تھا میں بھی لوگوں کے پیچھے ہی چلا رہا تھا لیکن مسیحہ ڈونٹے ڈونٹے خود مسیحہ بننا پاڑ گیا مجھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں یہ شعور تھا کہ کون بندہ ہمارے آواز کو کنٹورمنٹ بورڈ میں اٹھا سکتا ہے جو ہمارے مسائل کو آگائی رکھتا ہو جس کو پتا ہو کہ ہمارے مسائل کا ہے تو یہ لوگ مجھے اب ہوں خوبی جانتے ہیں ابہ آہ ابوبہ داد سے دہ رہی ہیں کہ تمام تر مسائل جس کے علم میں آہ وہ شاید میں ہی ایک کانڈگیٹ ہوں اور اللہ کا شکر ہے مجھے کام کرنے کا پتہ بھی ہے اور ان عمام کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ پورا بھی کروں گا دیکھیں اگر کسی کا پانی کا مسئلہ ہے نا سب سے زیادہ خود میں مطاثر ہوں میں اینی میں سے ہوں اگر کسی کنٹورمنٹ بورڈ کے سکولوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے وہ میں خود فیس کر رہا ہوں میرا بچہ وہاں نہیں پڑھ رہا اگر کسی ڈسپینسی کا مسئلہ ہے تو وہ میں خود فیس کر رہا ہوں یعنی کہتا تمام طرح مسائل میرے اور اس عوام کے ایک جیسے ہیں میں انشاءاللہ تمام طرح مسائل ان کو حال کر کے دکھاؤں گا کیونکہ یہ مسئلے ہمارے ہیں شاید آج سے بیس سال سے ہم جو ایک پریکٹس کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں جن کے مسئلے ہی نہیں ہیں جو فیس ہی نہیں کر رہے نہ ان کا کنٹرولمنٹ بورڈ کے سکولوں کا کوئی تعلق تھا نہ ہے نہ کبھی ان کے بیٹوں کا ہوگا نہ ان کا ڈسپینسیز میں کبھی جانا ہوا ہے نہ وہ کبھی جائیں گے نہ انہوں کے یہ خاکروب کا کوئی مسئلہ یا انہوں نے اپنے ذاتی رکھے ہوئے ہیں تو یہ مسئلے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں جنہوں نے کنٹرولمنٹ بورڈ کو ٹیکس دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جو میں فیسلٹی کارڈنگ تو کانسٹیشن کنٹرولمنٹ بورڈ ہمیں ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے اور اس کے لئے ہم کھڑے ہیں اور انچہ اللہ تعالی ہم لیں گے بھی کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے حقوق کیا ہیں اور کیا ان کے پاورز ہیں وہ ہمیں لیں گے ٹھیک ہوگی پارٹی کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہے پیچھے سابقہ وزیراعظم راجہ پرویز اشرف صاحب بھی آئے تھے اس کے علاوہ آپ کو پارٹی کی طرف سے کوئی رہنمائی یا کوئی سپورٹ ہو رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی نے جو مجھ پہ حسان کیا جس کا میں بہت مشکور ہوں جو ہمارے لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے ایک مجھے اپنا ٹکٹ دے کے بھیجا ہے اس کے لئے انہوں نے فل سپورٹ بھی کیا ہے جہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے مجھے درپیش آتی ہے تو میں ان کو بلاتا ہوں وہ آتے بھی ہیں تو انشاءاللہ باقی تو فائٹ میری اپنی ہے گرونڈ پر فائٹ اپنی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے جو کارکنان ہے جو جیالے ہیں وہ میرے ساتھ آر ریڈی چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ خود کو آبائے نکل رہے ہیں کیونکہ ایک چیز ہے کہ جو ان کے کہتے ہیں آج بھی بٹون کے اندر زندہ ہے ہم میں زندہ ہے ہم ساروں میں زندہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی بارہ تاریخ کو ساروں کو پتہ لگ جائے گا باقی لیڈرشپ ہے وہ آتی ہے جہاں بلائیں گے وہ ان کی سپورٹ مجھے فلی سپورٹ آزل ہے ماشاءاللہ آپ نے پوزیشن تو حلقے میں کافی بنا لی ہے تو پہلے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے علاقے میں کون کون سے مسائل ہیں اللہ نے آپ کو کامیاب کیا تو وہ پہلے سب سے پریٹی پہ آپ سب سے پہلے کریں گے دیکھیں سے ہمیشہ مجھے ایک چیز کا میرا وی ان بی رائے ہے کہ میرے حلقے میں ہر بچے کو تعلیم ملے سب سے پہلے پیورٹی بیسز میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعلیم کیوں ضروری ہے تعلیم جو ہے نا وہ اگر ایک بچے کو اچھی کوالیفیکیشن آپ دے دیں گے نا تو اس کو کوئی چیز نہ دیں کوئی اس کو حق نہ دیں وہ اپنا حق بھی لے لے گا اپنے آنکھ سے آگ بھی ہوگا وہ خود کھڑا کرے گا اپنے مسئلوں کا حال وہ خود نگا لے گا اگر اس قوم نے میاری تعلیم دے دی اس لیے میرے پیورٹی بیسز پر ہے غریب کا بچہ کسان کا بچہ مزدور کا بچہ جو بھی میرے وارڈ میں رہتے ہیں وارڈ نمبر نو راول پنڈی کینٹ میں ان کو بہترین تعلیم آلاف کو ہم دوں وہ سلسلے میں راجہ پرویزہ شف صاحب جب جب آئے تھے تو کیوں کہ ہمیں کانسٹیشن آف کنٹرورمنٹ بورٹ جو ہے نا وہ پرائمی سکول تک ہمیں جا علاو کرتا ہے تو میں نے ان سے ایک کہا تھا کہ آپ اسیمبلی میں جائیں ہماری آواز بنیں بلکہ پورے پاکستان کنٹرورمنٹ بورٹ کی آواز بنیں کہ یہ جو تعلیمی حد مقرر ہوا ہے وہ میٹک تک کر دیں اس کو دسویں تک ہمیں سکول کو علاو کر دیں باقی ہماری فائٹ انشاءاللہ ایسی رہے گی اس کو کوالٹی کوالفیکشن ہم خود دے دیں گے ہم اپنی فائٹ کریں گے اچھے جو ٹیچرز ہیں اچھے پروفیسرز ہیں وہ ہم اپنے انشاءاللہ وارڈ لیول پہ لے کے آئیں گے جس پہ ہمیں ٹراسٹ ہو جب میرا بچہ سکول میں جائے گا تب میں مانوں گا اس کی تعلیمی میار بہتر ہے اور انشاءاللہ میرا بچہ جائے گا تو دوسرے پہ آئے اس کے بعد میں آتا ہوں پانی کا مسئلہ ہمارے گھر کے جو قریب تا لوگ ہیں پورے وارڈ میں اگر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو نا تو صبح صبح جس گھر میں پانی آتے ہیں اس کے گھر سے پائی پلاسٹک کے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ایک کے جا رہا ہے کبھی دوسرے کے جا رہا ہے ہر بندہ متاثر ہر بندہ گئے آ رہا ہے تو اس میں میرے دوسر پیارٹی بیسس پر پانی کا مسئلہ ہوگا دیکھیں میری وارڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں راوٹ پینڈی کنٹرومنٹ بورڈ کا وارڈ نمبر نو انتائی خوش قسمت وارڈ ہے جس میں تمام تر سہولتیں موجود ہیں پانی کا ہے مسئلہ پانی بھی موجود ہے کنٹرومنٹ بورڈ کے سکول موجود ہیں دسپینسیز موجود ہیں اس میں لائٹس موجود ہیں ای ون کے قبرستان تک موجود ہیں جو راوٹ پینڈی کنٹرومنٹ بورڈ کا اس سے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بھی ہمارے وارڈ میں تین تین قبرستان موجود ہیں جو رفاہ آما کے لیے ہیں بس ان تک لیور کرنا ان تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان تک پہنچائیں گے بھی صفائی کا مسئلہ ایک ایسا نظام ایسا سسٹم ہو جدر انہیں اپنے حلقے کے نمائندے کی جو اینا سفارش کی ضرورت نہ پڑے ایسا سسٹم ہو اور وہ سسٹم انشاءاللہ میں لائکے بتاؤں گا میں ہوں یا نہ ہوں لیکن ایک ایسا سسٹم ہوگا جس کے طریقے ان کو پتا ہوگا کہ آج ہمارے مولے میں خاکروب کس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ کس وقت آتا ہے کودہ اس نے کس وقت اٹھانا ہے ڈرینز کس وقت اس نے صاف کرنی ہے یہ اس کا ٹائم ٹیبل بھی لکھا ہوگا اس کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوگا ایسے بورڈ عویزہ ہوں گے ہر مولے میں تو انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم لانے کی کوشش کہا رہا ہوں کہ جو سسٹم ہمارے ہر ایک بندے جو راوٹ پرنڈی کنٹرولمنٹ بورڈ وارڈ نمبر نو کا ریاشی ہے اس تک ڈیلیور ہو یہ ڈیلی سندہ آپ کونچے ہو انہیں جگہ جگہ بھاگنے کی ضرورت نہ پڑا ایون اللہ تعالی مجھے عزت دے کنٹرولمنٹ بورڈ میں بیٹھا بھی ہوں ان کو مجھ تک آنے کی ضرورت نہ پڑے جی جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آمر کیانی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یہاں سپورٹس کمپلیکس بنانے کا وہ پتہ نہیں اب یہ سیاسی بیان ہے یا واقعی کچھ ہے تو اس سے پہلے بھی میں کافی لوگوں سے انٹرویو کرتا رہا ہوں پریفرس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے اب میرا بیٹا ہے اس میں ٹیلنٹ ہے تو اب اس کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری نوجوان نسل جو ہے گلیاں محلوں میں سگرٹ اور یہ وہ کے چکروں میں پڑے ہوئے تو ایسی ایکٹیوٹیز ہونے میں یہ کوئی اس قسم کا خاتمہ نہیں ہوگا دیکھیں اگر ادھر یہ سہولت نہ ہو نا تو میں سب سے پہلے ایسے کھڑا ہوں کہ جناب نوجوان نسل کے لیے فیزیکلی ایکسرسائز کی ضرورت ہے ہمارے نے ملتے ہیں پاسپان کا کمپلیکس ادھر موجود ہے آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ سب سے بڑا راول پنڈی پورے کا ریس کورس پارک آپ ادھر کیوں نہیں جاتے میلوں میں ہے وہ آپ ادھر جائیں سپورٹس کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں اس کے بار اتنی جگہ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ ادھر بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر جگہ نہ نہ ہو تو میں بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے کھڑا ہوں یہ جگہ میری جو کوشش یہ ہوگی آپ بچوں کو تو دیکھ رہے ہیں ان کے والدین کو نہیں دیکھ رہے کوئی ایسے سورس آف انکم ان لوگوں کے لیے بان جائیں ایسی جابز نکل آئیں والدین زیادہ پریشان ہے بچے اترے پریشان نہیں ہیں ادھر آپ آسپیٹر بنا دیں لیکن وہ آسپیٹر بنا ہو جس کا علاج تو میاری ہو لیکن فیصے وہ ہو جو راول کنٹورن بورڈ کے پرچی سسٹم پہ ہو دس سے پندہ ربے کے بیس ربے اسے پرچی کی اوپر نہ تجاوز نہ کرے اس کی قیمت وہ والا ہمیں سسٹم چاہیے ادھر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ہمیں علاقے کے لوگوں کو ریلیف دیں سب سے بڑی بات کہ جب یہ ادھر ہائرنگ کریں لوگوں کو بھرتی کریں جابز لیں تو سب سے پہلے حق ہمارے علاقے کو ہونا چاہیے جنہوں نے یہ جگہ ڈونیٹ کی ہیں ان میں سے ہی وہ قابل لوگ ہیں جو ان کی ضرورت ہیں سب سے پہلے ان کو وہ ادھر بھرتی کریں جو اگر ہم میں سے قابل کسی سیڈ کے لیے نہیں ہے تب یہ باہر سے لے کے آئیں یہ بندے یہ چار بنا سکتے ہیں لڑکیوں کا کوئی سکول ادھر نہیں ہے لڑکیوں کا کنٹورن بورڈ کا سکول بننا چاہیے ہائی سکول بننا چاہیے پنجاب کا بننا چاہیے اگر فیڈر کا بنانا چاہیے بہت خلوی ہے ہم ساتھ ہے لیکن اس وقت کی ضرورت بہت زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں اٹینشن ڈپریشن آئے دن بیماریوں کا نئے یا نئی بیماری ایجاد ہو رہی ہیں جو ہمارے آج تک سنی بھی نہ دیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ہیلتھ چاہیے صحت چاہیے آپ فیزیکل اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلومیٹر باغ سکتے ہیں دو کلومیٹر باغ سکتے ہیں تین کلومیٹر باغ سکتے ہیں لیکن ہسپیٹل سے کدھر باغیں گے بیماری سے کدھر باغیں گے آپ تو اس کے لیے ہم کا کوشش یہ ہے کہ کمپلیکس موجود ہیں ان کو بنانا چاہتے ہیں تو جگہ بھی موجود ہے ادھر جائیں بنائیں سب کچھ کریں لیکن ان لوگوں کو دیکھیں جو اس حلقے کی عوام جو پسی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں تو وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے بیچ میں سے ہیں کاش آپ کی ریائش ادھر ہوتی آمر کیانی صاحب کو پتا ہوتا کہ ادھر رات کس تاں گزرتی ہے دن کس تاں گزرتا ہے شام کس تاں گزرتی ہے کس قرب سے لوگ گزر رہے ہیں یہ کیانی صاحب کو بالکل نہیں بتا ساری زندگی انہوں نے اس لیول پہ کبھی نہ آئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کبھی وہ آئیں گے اور یہ سوچیں گے منگائی تو آپ کو پتا ہے جیسے کہ پیک پہ جا رہی ہے ایک جیلی منگائی ہوتی ہے جو سبزی ہوگر یہ وہ ہمارے لوکل جو دکاندار ہیں یا کوئی ریڈی بان ہے منڈی کے ریڈ سے ڈبل ٹرپل ریڈ پہ وہ خود بیشتے ہیں ان کا چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اس گورنمنٹ میں تو نہیں کیا کیا آپ اس کا کوئی بلان کریں گے یقیناً دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ان کو ایک اگر جیلی بھی ہے نا تو ان کو ایک بانہ ہے کہ آپ نے اتنی مہنگائی سے کی کہ اگر ڈالر کی قیمت وان سکسٹی ایٹ پہ آپ لے گئے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہے ہمیں ہم اپنے ٹرانسپورٹیشن مہنگی کار چکے ہیں اپنا ایک لکرچر مہنگا کار چکے ہیں کھادے مہنگی کار چکے ہیں کسان کی لیبر مہنگی کار چکے ہیں وہ پہنچتے پہنچتے ہیں ان تک تو یہ پیٹتے ہیں اگر تو کسی آر تک ٹھیک بھی پیٹتے ہیں اگر وہ اپنے ایک ہزار دو ہزار لے کے گار نہیں جائیں گے تو ان کا کچن چلے گا ہی نہیں اگر وہ چیز رپے کی پانچ میں نہیں دیں گے کیونکہ آگے بھی چیزیں انہیں اے رپے کی پانچ کی مل رہی ہیں تو وہ کس سا کبر آپ کریں گے تو چیک اینڈ بیلنس یہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری ہے اور ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے یہ تمام علاق کی نہ میں نہ آپ ہیں یہی لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ کیا سپورٹ کیا یہی وہ غریب عوام ہیں اگر خان صاحب ان کی طرف دیکھیں نا تو انہوں نے اسی لیے دیا تھا اس مہنگائی سے جان چھوٹے گی اس لائن آرڈر ٹھیک ہوگا تعلیم ٹھیک ہوگی سیاد ٹھیک ہوگا پینے کا ساپانی ملے گا ہر جگہ جناب امن و امان ہوگا ہماری صحت ہے ہماری صحت ہے ہر چیز مائنڈ بلون یورپل عام لیونگ آف سٹینڈرڈ رکھیں گے تو کیا ہوا سب کچھ باتوں کی آتک رہ گیا آج جو ہم زندگی گزار رہے تھے اس سے بھی نیچے گھر چکے ہیں تو یہ ذمہ دار یہ خود ہیں یہ کبھی بھی نہیں نہ چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں ذمہ دار بندہ خود ہو تو دوسرے کو کس نہ بلیم کریں گے نہیں تو روک سکتے تھے لیکن روکیں گے نہیں اب الیکشن کمپین کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ نے ماشاء اللہ دور ٹو دور آپ کی الیکشن کمپین جاری ہے اس کے علاوہ جلسے ریلیاں ابھی آپ ہمیں ہمارے ویورز کو یا اپنے ہلکے کے جی عوام ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں میسج صرف یہی ہے آج تک بیس سال ہو گئے ہیں ہم نے لوگوں کو دیکھا اپنے تعلقات کو دیکھا کوئی چاچا بنتا کوئی تایا بنتا کوئی پھپا بنتا کوئی پھپی بنتی کوئی پانٹی کا واسطہ دیکھا کوئی کس کا دیتا ہے آج تک ہم اس جانسے میں آتے رہے کہ یہ ہمارا امدرد ہے اتنے رشتے یہ جگار ہے تو یقیناً ہمارا امدرد ہوگا تو اس کا نتیجہ آج یہ وارڈ کی حالت دیکھ لیں غریب کی حالت دیکھ لیں لوگ کیوں کہ بچے غریبوں کے بچے سکولوں سے باہر ہو چکے ہیں صحت ان کی دیکھ لیں اگر اس کے پاس اگر دس روپے بھی نہیں ہوتے کہ وہ کنٹورمنٹ بورڈ کے سکولوں میں جا آہ اسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے تو اس میں ذمہ داری ہم سب آپ پہ آتی ہے ووٹ ایک قیمتی احساس ہے وہ آج وہ پچیس ہزار لوگوں کی تقدید چینج کر سکتا ہے تبدیل کر سکتا ہے غریبوں کو اس بچوں کو سکول لے کے جا سکتے ہیں ہم ان کو صحت دے سکتے ہیں انہیں ہم گریب یارڈ دے سکتے ہیں اگر آج ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے کوئی رشتہ نہ دیکھیں کوئی پائیڈی نہ دیکھیں اس دفعہ ہم نے اپنے آپ کو ووٹ دینا ہے اس حلقے کو ووٹ دینا ہے اس عوام کو ووٹ دینا ہے اور ووٹ کا استعمال صحیح مہنوں میں جو امانت کہا گیا ہے اس نہ کرنا جائے رہے تاکہ یہ وارڈ بنے گا ہم بنیں گے آپ بنیں گے اپنی ذاتی سوچ کو پس پچھ ڈال گے اپنے اجتماعی سوچ میں ہمیں آنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ سے اپیل کرتا ہوں جتنے وعدے کی ہیں جتنی سوچ ہے میں جانتا ہوں آپ کے تمام مسئلے کیونکہ میرے مسئلے اور آپ کے مسئلے کوئی الگ نہیں ہے اس دفعہ ووٹ پاکستان پیپس پارٹی کو دیجئے گا اپنے ساتھ والے بندے کو دیجئے گا اپنے جیسے بندے کو دیجئے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ وارڈ ایک مسائلی وارڈ بنے گا پوری پاکستان میں وارڈ نمو راولپنڈی کینٹ بہت بہت شکریہ اپنی پارٹی کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس علاقے کے لیے دیکھیں پاکستان بھی پس پارٹی کو دیجئے گا جو انہوں نے ادھر نمائندہ چنے ہیں نا یہ آپ کو پارٹی جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں ان کو آپ کا میسج علاقے کا جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا وہ میں آپ لوگوں تک حق اور سچ میں بتاؤں گا باقی اپنی پارٹی سے بھی لڑوں گا اپنے حقوق کے لیے لڑوں گا اپنی عوام کے لیے لڑوں گا جتنے انہوں نے مجھے ایسا لگا کہ وہ نہیں کام کر سکتے سارا کچھ نہیں کر سکیں گے ادھر زور زبردستی سے کرواؤں گا اور اپنے الکے کی فلاو بے بوتا کاؤں گا یہ میرا پارٹی کو بھی یہ یہ میسج ہے کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کڑا ہوں اور آپ سے بھی لڑوں گا اپنے حقوق کے لیے اور وہ اپنے اولیہ وارڈ کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کو ابھی تک جستہ ساتھ دیا ہے آپ لوگوں کو بھی میں میسج کے طور پر جتنے بھی میرے مسئلے مسائلیں آپ تک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں اپنے پارٹی قائدین سے ساروں سے کہ وہ میری برپور انشاءاللہ تعالی ایک طاقت بنیں گے مجھے برپور سپورٹ کریں گے ان مسائل سے حال کے لیے جی پارٹی آپ کو بھی پتا چل گئے ہوگا کہ ماشاءاللہ میاں مبشر میں کافی ٹیلنٹ ہے اور ان کے ارادے بھی بہت اچھے ہیں تو پارٹی کو بھی چاہیے کہ سپورٹ کریں اور ووٹرز کو بھی چاہیے سپورٹ کریں بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی